اور ہم نے اس کو چکھا اس کا ذائقہ بڑا اچھا تھا تو ذائقے سے ہمیں معلوم ہوا کہ وہ بہترین مشروب ہے لیکن کسی محب تبیہ نے ہمیں بتایا کہ یہ ذہریلہ مشروب ہے تو وہ سننے سے جو لمایا تو وہ لگ جاتا کبھی ہے اور چکھنے سے جو لمایا وہ اتنا کبھی نہیں ہے تو یہ پانچ حواس ہیں پانچوں حواس میں سے سفا اور پسک یعنی سننے کی قوت اور دیکھنے کی قوت یہ سب سے زیادہ کبھی ہے اور ان کے ذریعے جو علم آئے تو علم زیادہ کبھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کان اور آن اس کا مالک اللہ ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سننے کی قوت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیکھنے کی قوت عطا فرمائی پھر بات حواس میں سے جو عالی قوتیں ہیں وہ اللہ نے عطا فرمائی تو باقی قوتیں عطا فرمانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے تو در علم کا عطا فرمانے والا بھی اللہ ہی ہے اور یہ ادراع حواس انہی پر زندگی کا دار و مدار ہے تو یہ اللہ کی عطا سے ہے لہذا عبادت کا مستحق بھی اللہ تعالیٰ ہے وہ تو خود سن نہیں سکتے خود دیکھ نہیں سکتے وہ کسی کو دیکھنے کی سننے کی قوت کیا کریں گے یہ قوت عطا کرنے والا اللہ ہے لہذا معلوم ہوا کہ معبود پر حاکتی ہندہ ہے اسی طرح پایا آپ نے دلیل پشکی کہ اللہ کی ذات زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکال دی جائے انسان زندہ ہے اس سے نتفہ نکالا وہ مردہ ہے تو یہ زندہ سے مردہ کو نکالا اور نتفہ مردہ ہے اس سے انسان بنایا ہے تو یہ مردہ سے زندہ نکالا انڈا مردہ ہے اس سے پرندہ نکالا تو یہ مردہ سے زندہ نکالا اور پرندہ وہ زندہ ہے اس زندہ نکالا تو یہ زندہ سے مردہ نکالا کافر مردہ ہے اس زندہ نے مسلمان قیدہ کیے ایسے ابو جہل ان کا بیٹا ہے نبی کریم علیہ السلام کا صحابی ہے تو یہ مردہ سے زندہ نکالا اور زندہ ہے اس سے مردہ نکالا مسلمان ہیں ان کی اولاد کافر مشرق ہوتی ہے حضرت سیدنا موانا حدیعی علیہ السلام کا بیٹا کا بیٹا اور قرآن مجید نے اروا دیا اینہ اللہ عیسیٰ بن احلی آپ پہ ایمان نہیں جائے کیا آپ کے خاندام سے خائد ہو گیا اسیلی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ زندہ سے مردہ پر پہلے کماتا ہے مردہ سے زندہ پر پہلے کماتا ہے تو یہ زبردہ سبوت والا حکمت والا یہ کام کرسکتا ہے تو یہ سب استعباد کے تلائل ہیں کہ اللہ پاک ودادہی عبادت کا مستحق ہے تو آخر میں اللہ نے یہ فرمایا کہ تاپنوں سے جب پوچھا جائے مشرقین مکہ سے جب سوال کیا جائے کہ یہ امور کون سنجام دیتا ہے مید دبیر الابر کائنات کا نظام کون چلاتا ہے یہ موت و حیات کا نظام کس کے سپرد ہے اور سما بسر کا مالک کون ہے رزق دینے والا کون ہے تو قابل اور مشرق بھی اطراب کرتے ہیں وہ بھی کہیں گے کہ یہ سب چیزیں عطا کرنے والا اللہ ہے تو جب یہ سب چیزیں عطا کرنے والا اللہ ہے تو پھر عبادت کا مستحق بھی صرف اللہ ہے دیارہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر یہ مختلف اپنے ہاتھوں سے اطراشر کتوں کی عبادت کرتے ہوئی ہے درست راستہ بھی ہے فَذَادِكُمُ اللَّهُ وَحُبُّكُمُ الْحَد تو یہی تمہارا سچا رب ہے فَوَا غَارِ قَعْبَادِ حَدْتِ اِلْتَلَال تو حق کے بعد صرف دمراہی ہے فَأَنَّا مُسْتَقُونَ تو تم کہاں پھرے جاتے ہو تو فرمائے کہ یہ سب دلائل واضح ہیں ان واضح دلائل کے بعد اس کے باوجود بھی تم اللہ کی توحید ایک ایمان نہ داؤتی ہے غلط راستہ ہے قَعْبَادِ حَدْتَقَ قَعْبَادِ حَدْتَلِيْنَا فَاسَقُونَ اَنَّهُمْ لَا اِمْمِنُونَ اسی طرح تمہارے رب کی قلمات تمہارے رب کی باتیں فَاسَقُونَ پر ثابت ہو چکی ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا فَاسَق کا یہ فَاسَق دور ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں یہ گفر میں شرق میں حادثیں تجابت کر چکے ہیں اپنے حسد تاثق اور گنات کی وجہ سے اب یہ ایمان جانے والے نہیں تو فَاسَق کا ذکر کیا فقہات کی صلاح میں فَاسَق اسے کہا جائے گا جو ایمان دار ہو لیکن دعاہِ قبیرہ کا مرتقب ہو مسلمان ہے شراب کیتا ہے بدکاری کرتا ہے جونی کرتا ہے اسے فَاسَق آ جائے گا تو فَاسَق بھی مومنی ہوتا ہے لیکن قرآن مجید کی صلاح میں عموماً فَاسَق کا اطلاع قابل پر ہوتا ہے اور یہاں بھی فَاسَق کا اطلاع قابل پر کیا گیا کیونکہ ایمان لانے والے نہیں ہیں جسا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کا بیان کیا کہ روزِ عزل اللہ نے آنکھیں ارواح میں انبیاء اجرام علیہ السلام کی ارواح کو جمع کر کے ان سے وعدہ لیا کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف لائیں گے ایک پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا جو کوئی اس کے بعد اس سے ٹھر گیا تو وہ فاسق ہوں گے یعنی انبیاء کیام علیہ السلام کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے فاسم ہیں ان سے گناہ کا سکون بھی نہیں چیز ہے کہ وہ مقدس کا اتقاد کریں لیکن نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کے ادھار کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالفرز اگر انبیاء اکرام علیہ السلام کی جماعت میں سے بھی کوئی نبی کریم علیہ السلام کی اتاعت سے انکار کرے آپ پر ایمان آنے سے انکار کرے تو پھر نبوت تو بڑا بڑا مقام ہے اسے دہرہ ایک ایمان سے ہی خالق کر دیا جائے گا فَمَنْ قَبْ اللَّهَ بَعْدَوْنَا لِكَ فَحُلَائِكُمْ فَاسِقُونَ تو یہاں بھی فاسق کی اس فاسق کا قلمہ اسعمال کیا گیا اور اس سے مراد بفار ہے قُلَا نُسْرَكَا اُمْ مَنْ يَبْدَوْخَيْكَا سُمْ مَنْ يُعْعِدُوْمُ تو پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل پر آنکھی ہے اب باس بادل موت پر دلائل پیش کیے جا رہے ہیں یہ پہلے بھی بتایا کہ مشیقین مکہ باس بادل موت کا انکار کر دیتے وہ کہہ دیتے کہ مکنے کے بعد ندگی نہیں ہے مر گئے مٹی ہو جائیں گے اور کل سر جائیں گے اس کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا بس یہی دنیا ہے آگے جزا سزا کا سلسلہ نہیں ہوگا تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فاسد عقیدے کا رد فرمایا اور باس بادل موت بننے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر دلائل پیش کیے فرمایے کہ اب آپ تو فرماو کہ کیا بھی تمہارے شرقہ میں سے کوئی ایسا ہے جو مخلوق کو اتداء اٹھایا فرماتا ہے سمجھ رحیدو پھر اس کو دوبارہ لٹائے گا اے باب تم فرماو اللہ تعالیٰ یہ مخلوق کو اتداء بناتا ہے پھر وہی دوبارہ مخلوق کو لڑائے گا کہ تم کہاں ہندے کرتے ہو تو یہاں اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے دریل پیش کی کہ جو خالق اتداء مخلوق کی تخلیق فرما سکتا ہے اللہ تعالیٰ تو اس وقت کوئی مادہ مدود نہیں ابتداء کرے کسی مادہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا فرما سکتا ہے تو پھر مرنے کے بعد دوبارہ ان میں جدگی لوٹانا یہ تو آسان کا کام ہے پہلے تو کچھ نہیں جہاں فرمایا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ لَمْ يَقُنْ شَيْحَمْ بَلْقُورَا کیا انسان پہ ایسا وقت نہیں آئے کہ وہ کابلی کا چیز نہیں تھا تو ایسا وقت تھا جب کچھ بھی نہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی زمین و آسمان بنائے انہ بڑا نظام پہلا فرمایا محمد کو پہلا فرمایا اور جب ملنے کے بعد روح نکال دی جائے کہ پھر اس روح کو دوبارہ جسم میں لوڑا دیا جائے کہ وہ امتدار پہلا کرنے سے آسان تر ہے جب امتدار اس نے پہلا فرمایا لہذا ملنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کو زندہ فرما سکتا ہے اور اسی طرح حسائد اللہ تعالیٰ ان کے شکیہ آقایت کا بغیاد کیا کہ امتدار پہلا فرمانے والا بھی اللہ ہے اور ملنے کے بعد دوبارہ بھانے والا بھی اللہ ہے تو جو موت و حیات پہ خادر ہے موت و حیات اس کے قبضہ میں ہے وہی علاہ ہے وہی معبود مستعی کے عبادت ہے اور تمہارے خود سافتہ معبود یہ تو تمہارے موت آگا تم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو بنائے یہ کسی کی تخلیق کیا کرے گے یہ موت یا حیات ان کا قبضہ کیا تخلیق فرمانے وادی ہے آگے اللہ نے اس پر مزید دلائق پیش فرمائے تو میں قل ہوں شرعقاء اکم من یادی الالحد اے معبود صلی اللہ تعالی آپ اشارت فرمائے کہ کیا تمہارے شرعقاء میں سے کوئی ایسا ہے جو آپ کی ترف رحمائی کرے قل اللہ یادی الالحد اے فرماؤ اللہ تعالی یہ حق کی رحمائی فرماتا ہے کیا جو حق کی ترف رحمائی کرے وہ اتباع کا زیادہ حقہ ہے یا کسی کی رحمائی کے بغیر را نہ پاس کے وہ اتباع کا زیادہ حقہ دار ہے فرمائے اللہ اتباع رحمائی کرنے والا ہے اور تمہارے خود جن کو تم اللہ کا شریک کہا دیں وہ یہ رحمائی کرنے والے نہیں ہیں یہ تو خود رحمائی کے محتاج ہیں ایک جگہ سے اکھا کر دوسری جگہ لے جائے جائے تم ان کو اکھا کر لے جاؤ جاؤ تک جا سکتے تمہارے دکھائے جانے کے برے آگے نہیں جا سکتے ان میں سننے دیننے کی قوت نہیں اللہ ان نے یہ طاقت پیدا فرما دے تو اللہ کی رحمائی سے یہ طاقت آس سکتی ہے تو یہ تو کسی کی رحمائی کے بغیر راستہ نہیں پاس سکتے تو یہ رحمائی کیا کریں گے اب ایک اللہ کی داد ہے جو رحمائی فرمانے والی حق کی ہدای دینے والی ہے اور ایک تمہاری خود ساختہ خود ہیں یہ رحمائی کے مطاب ہیں تو فرما کہ تم خود فیصلہ کرو کہ عبادت کا حق کیون ہوگا کیا وہ ذات عبادت کی حق ہوگی جو تمہاری رحمائی کرتی ہے یا یہ کت عبادت کے حق دار ہوں گے جو تمہاری رحمائی کے مطاب ہیں فرما کہ یہ واضح بات ہے کہ وہ ذات عبادت کی حق ہو سکتی ہے جو رحمائی فرمانے والی ہے اللہ تعالی عبادت کا مستحق ہے فرما اگر کئی پتہ دمون میں تمہیں کیا ہوگی تم کیسا گرا بیسرہ کرتے ہو کتنے عبادت مدود ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے برد بنا لیتے اور سفر میں ساتھ لے عبادت کا کسی جگہ پیاس لگتی تو انہی کو پانی میں گھول کر شربت منا کر بی جاتے جہاں ان کے یہ بادری قسم کیا خائق ہے کوئی حاطر ان کو تصمیم کرنے والا نہیں تھا اللہ تعالی تعالی کہ یہ ہمارے سب غلط خیالات ہیں امیوما ایتب حق سوام شیعہ غمان کے حق سے بے پروابی کرتا بشک اللہ تعالی کے تمہارے کاموں کا علم ہے تو یہاں اللہ تعالی تعالی نے فرمائے کہ ایک طرف یقینی بات ہے اور دوسری طرف گفار مشاہدین کے جھوٹے غمان ہیں اپنے آباؤ اجداد کی پیرلی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں یہ باتی ہوتا ہے کہ ذن جو اس پر عمل نہ کیا جائے یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کے دلائل چار میں کتاب سنت یعنی حدیس رسول اور جیسر کی جمع اور چوتھا قیاس تو قیاس نہیں ایک دلیل ہے لیکن قیاس یہ زندی دلیل ہے کتاب سنت قدی دلیل ہے وہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذن کی تیاری کرنے والوں کی مزمت فرمائی اور تم قیاس پر عمل کرتے جو قیاس نی دلیل ہے پھر یہ قیاس مجید کی آئیم بارکہ کی خلاف ہوگا اس کا دواقی ہے کہ ذن پر عمل کرنا نہ جائے اس وقت مزمت بس رکھتا ہے جب ایک جب یقینی دلیل ہے اور ایک طرف رضان ہے تو یقینی دلیل کو چھوڑ کر رضان پر مکیا جائے یہ لگائے ہے ہاں جب یقینی دلیل مقبول نہیں تو رضان پر مکیا جاتا ہے یہ حاقی سے بھی ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ تاریم سکا منے اگر مواز بن جبد رضی اللہ تاریم آپ کو یمن کی طرف قاضی بنا کر جا فرمایے تم کیسے فیصلہ کروگے تو حرز کی حضر اللہ کی کتاب سے فرمایے کتاب سے تم نہ ملے پھر آپ کی حدیث سے رواست نے فرمایے کہ جب کوئی دلیل بھی نہ ملی تو حاجت آئے بیرائی پر لقنی رائے پر کروں گا خود غورت پر کروں یہی تحاد اتیاز ہے تو جب قرآن و سنت سے دلائم انہیں خسر اتیاز پر ملے کیا جاتا ہے سیدلہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو صاحب کا جو مذہب ہے ان کا خبر رفاہ پر کریں گے قیاس کو وہاں درد دیں گے رعا اس ملے کے مقابلے میں آپ قیاس پر امام محمد باقی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بارگا میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ گئے امام محمد باقی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا یا امام ابو حنیفہ میں نے سنا ہے کہ تم میرے نانا جان احادیث کے مقابلے میں اپنے قیاس پر کرتے ہو احادیث پر عمل نہیں کرتے اپنے قیاس پر کرتے ہو عدد امام عظم ابو نیفہ رضی تعالی وہ آپ نے عدد کے ساتھ عرض کیا اور آپ نے فرمایا کہ ارشاد فرمائیے کہ عورت کمزور ہے یا مرد کمزور ہے انہوں نے فرمایا کہ عورت کمزور ہے تو فرمایا اگر میں اپنے قیاس پر عمل کرتا تو عورت کمزور ہے اس کو براس سے زیادہ ملنا چاہیے کمزور کمائی نہیں کر سکتا اس کا حصہ زیادہ چاہیے تاکہ اس کی گزر وقات ہو سکے لیکن میں نے یہاں پیاس کو چھوڑ دیا اور جیسے آپ کے نانا جان کے دین سے معلوم ہوا تو میں نے اسی کو تردی دی کہ آپ کمزور کا حصہ زیادہ ہے پھر آپ نے سوال کیا کہ نماز کی خذیلت زیادہ ہے جو بزے تو آپ نے فرمایا کہ قیاس کا پھنات جی ہے حید کی حالت میں عورت کی نماز رہ جائے تو نماز کی بات میں خذار کرے روزے کی خذار نہ کرے لیکن نماز کی حضیلت زیادہ ہے لیکن آپ کی نانا جان کی حدیث سے پتہ جلا کہ حید کی حالت میں نماز خذار ہو گئے تو وہ اس کے ذمہ سے ساکت ہو جائے گی لیکن روز سے بعد نے خذار کرے گی تو میں اپنے کیا فرمک نہیں کیا بلکہ تمہارے نانا جان کی حدیث پر بلکیا تو آپ نے امام محمد باطر رضی تعالی اسے سوال کیا پشاب جادا مجھس ہے یا جواب نے جواب دیا کہ پشاب جادا مجھس ہے اس کے جاسب میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو امام عاصم ابن رضی تعالی نے احض کیا فرمایا کہ اگر میں اپنے قیاس پر عقل کرتا تو میں یہ جاہتا کہ پشاب اپنے پاس حسن کی آج ہے چونکہ یہ جاہتا جس ہے منی کے خون کے بعد قسل نہ ہو جی تر یہاں میں آپ کے نانا جان کی شدید کے اپنے قیاس کو ترہ کر دیا اور یہ کہ بشاب کے بعد حضور لازم ہوگا اور منی کے خون کے بعد قسل لازم ہوگا امام محمد باقی رضی اللہ تعالی وآلہ کرے ہوئے اور امام آسم وآلہ رضی کا امام سینے سے لگایا اور میں اگر باقی ہوگا میرے نانا جان کی حدیث مہم کرتے ہو تو ہمیشہ حدیث کے درائے تیار پتھ دیتے ہیں اور جب میری بازے جلی مجھول نہ ہوگتے تیار سکتے رضی ہے اور وہ خود آن سے ثابت ہے وآلہ پتھ مجھول نے عطا نہیں کیا اور ابھی تک اس کے انجام ان کے پاس نہیں آیا اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے تقزیم کی تو دیکھئے ظلم کرنے والوں کا انجام کیسے ہے تو یا اللہ پتھ اللہ نے ان کے سہد رضا رضا دیا کہ قرآن مجید ایسی کتاب نہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی بہت بنا سکتا اگر قرآن مجید ایسی کتاب کی اللہ کے علاوہ بھی بنا سکتا تو مقام درما میں بڑے بڑے صحاب و دہا بہت تھے حرم کے اندر پھوری دنیا سے زیادہ آپ صحاب رہا کے اور آرد و فساد بنائے سکتا سکتا تو ان کو اللہ نے جانت کر دیا کہ اگر یہ قرآن اللہ کا قرآن بھی کسی انسان کا قرآن ہے جو جیسا قرآن بنا سکتے ہو تو اگر ہو سکے تو قرآن کی مثل کوئی چھوٹی سی صورت بنائے پہلے چاہت کیا دعا کیسے کتاب بنائے پیش نہ کر سکے پھر فہد بیائی مختار یاد اس جیسے دس صورت بنا رہا رہے سے بیانے ہو گئے تو فرما فہد بی صورت بی بی صورت خوانے بات صورت سب سے چھوٹی صورت بی صورت تن بر خوانے بات جن چیزت آج تک موجود ہے اور بڑے بڑے صحاب اٹھوا آئے خوانے بات جن مجرمین آئے اور صلاح کو مطلب کرنے کی بڑی ساتش کی گئی اگر یہ چیزت اس کا جواب مکن ہوتا تو ضرور وہ خوانے بات کی نیسل کو چیز پیش کرتے اگر آج پر اس جہل کو نہیں ہو سکا یہ سوات کی دلیل ہے کہ قرآن پر حق ہے جب قرآن پر آج تو تبی بات اسلام بھی اللہ کے سجھ رسول ہیں اور پر ایک دلیل ہے کہ تبی بات اسلام آپ مهمی ہیں کسی کے پاس آپ نے تعلیم حاصل لے کی آپ کا پر تب سے آپ نے تعلیم حاصل لے کی کسی شاید کے پاس جا کر کوئی کلام نہیں سکھا تو جس نے پوری زندگی برنا لکھنا نے سکھا وہ ایسی کتاب نہیں کرے کہ جس میں تمام اولین و آخرین کے لوگ کا پڑھی ہوا ہو تو اللہ کا کلام نہیں سکتا ہے اور پر ہوا کتاب میں پہل کتاب کی تصدیق ہے رات خیل میں جو کچھ بیان کی آگیا رات قرآن پاک میں ان کی تفسیر بیان کی نبی پاک صلی 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 اگر آپ قرآن ان کے خلاف باتیں کرتے قرآن میں ان کے خلاف بات یاد ہو پھر یعنی عیسائی قرآن پھر اکھر کتاب بتا دیتے کہ نبی پاک صلی 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 قرآن میں یہ جیسے بیان کی یہ غلط ہے قرآن ایسے نہیں تو آپ نے جو بات بیان کی جو صابت امم کے قصے واقعات جائیں لیے اسی طرح قرآن صلی کتاب میں تھے تفصیل القتاب یہ قتاب اللہ محفوظ کی تفصیل ہے لہو محفوظ میں جاتا میں جو 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 خیلی خبریں ہیں قرآن میں جو جو خیلی خبریں نہیں اسی طرح ہوا قرآن مجید میں مختلف بیشی گوئیاں کی گئی اور جس طرح حقی پاک صلی اسلام نے بیشی گوئیاں کی بسی طرح باہ ہوا فرمائے کار کی گذبت قروم کی اطلا حق گوہ مباد حال حق سی حق حق فرمائے کہ رومی محفوظ ہوگئے اگر آن قریب کچھ عصے کے بعد بھی خالب آگے ہے بلکہ روم کے رہنے والے کوئی سائی تھے آگے موسیقین اس بات موسیقین 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 مکہ بڑے موسیقین موسیقین وہ کامیاب موسیقین 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 پہ غالب آئیں گے اللہ تعالی نے فرمایا کہ رومی محروض ہوگئے شکست ہوگئی ہے لیکن چار سانوں کے بعد رومی پہ غالب آگے آگے آدھا جسر ظاہری اصباب ایسے تھے رومیوں کی فتح مقید نہیں تھی لیکن قرآن مجید نے جو اشید بری فرمائی اور اس خبر دیئے اسی کے متابق ہوگیا قرآن قرآن اللہ تعالی خبر صدق اللہ مسئل اللہ قیان مقیل قرآن مسئل حرام حدیق عمل سامے خواب دیکھا کہ آپ صحابہ قیام علیہ مجید مجید مسئل حرام کے دارے ہو رہے ہیں اس کی تدیلی نکالی کہ مسئل مجید عمرہ عدا کریں گے تاوش جا تواب کریں مطلب اسی سال نقی پا صحابہ قیام کی عمرہ عمرہ کے دیکھ لی پشید لے فارم اللہ میں آتے صحابہ روح صبح مجید عمرہ قرآن نے آج 14 ستیاں سے زائر اثر کہہ لے کہ خبردی قرآن کی راش تو ان کے لئے جبرت کا سوان جنے گی اور آج قرآن کی راش موجود ہے اور پھر مسلم بھر کے قیم نے تحقیق کی یہ اسی قرآن کی راش ہے ہم کو کہاں دی گیا کہ تم اپنی تحقیق کی مدد تو تاجل سمانوں کا قرآن سچانا ہو لیکن قرآن نے اپنی تحقیق کی یہ اسی قرآن کی راش ہے اور آج وہ مثل میں محدود ہے اور وہاں ہے قرآن نے بھی آمد نہیں مگر اس کے باقود بولا جسی طرح رہی تو اس قرآن کا محدود دینا یہ بھی قرآن کی مقالی کی دلیل ہے جسا وہ اسی قرآن نے ایک بھی اخبار تشید لیا کی تو وہ ساں اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن پاک اللہ کا سچا اکلام ہے فرمائے کہ قبل کا قبود بات امیدی کو دلیل نہیں پھر لوگوں نے تو قرآن کے علم کے حقیق کیا آج کی تقزیب اس کی کر رہا ہے جھوٹا آپ اس پر ثابت کرتا ہے اس کے بارے میں علم ہو قرآن کے قدرتے تو ان کو علم ہی نہیں ہے قرآن کے اسلام و ربوت کا یہ علم نہیں تو یہ تقزیب کیسے کر سکتے ہیں ان کا یہ تقزیب کرنا غلق ہے آگے آپ پاک اللہ نے تقزیب کی فرمائے گا میں جو اگروں اپنوں اللہ کی ان میں سے بات کو امان لائے گے اور بات کو امان نہیں لائے گے اور تمہارا آپ پر ثابتوں کو فور جام دائیں یہ بھی ایک جہدی خبر ہے اللہ نے فرما دیئے کہ قرآن جو تقزیب کر رہے ہیں ان میں سے کچھ لوگ امان لائیں اور کچھ امان نہیں لائیں گے یہ آنڈا کے ساتھ اس خبر کا قادرت تھا اور اسی طرح ہوا سفار میں کچھ امان لائے اور کچھ اپنے پر پر بات کران رہے پر پر بات کران رہے پر پر بات ہوئے تو قرآن مجید کی یہ خیلی خبر بھی گئی ہوئی بات کران رہے پر پر بات کران رہے پر بات کران رہے تو فرماؤ کہ میرے کے دیرا من اور تمہارے کے تمہارا من تم میرے آمار سے بیدار ہو اور میں مارے آمار سے بیدار ہو جیسے کہ ہمارے بات نے مہت کا پتایا اے پاک تم فرماؤ کہ ہم نے جو جرم کیا ہے تمہارے دیگا ہے ہم نے جو جرم کیا تم سب جو جرم کر رہے ہیں اس جرم کا تم سے سوانی کیا جائے گا اور تم جو عمل کرتے اس کا ہم سے سوانی کیا جائے گا تم اپنے عمل کے ذمہ دار ہو اور اپنے عمل کے ہم ذمہ دار ہیں یا اگر اس کے باتوں کو ایمان نہیں داؤ گے اللہ نے رہا کہ یہ صحیح بنوگے یہ تمہارے آمار کا نکیجہ ہوتا پہلے میں یہ سروں کا اٹھے گئے پہلے جانے کو پاک جو اس میں بیان دیں ایک کو میں یک انہوں پہ ہی تو ایمان دائیں گے اور دوسرے لا یک انہوں پہی جو ایمان نہیں دائیں گے اب ایمان نہ دانے والے پاروں کی آجے پر سینکیوں کی بھی دو اس میں ہیں میں ہوں میں یہ سروں تھا اللہ اپا آمتا قصور سما ولو قرآتا یا اپا آمتا قرآتا یا اپا آمتا اپا آمتا قرآتا یا ولو قاتلان قصور تو میں ایک بات کافر ہوئے ہیں جو آپ کی تک کامیدہ کرنا ہے تو کیا آپ پہلوں کو سمائے گے اگر جو نے کچھ کی اگر نہ ہو باگوں آپ تک دیکھنے ہیں تو کیا آپ ہمتوں پر بیانے کیا اگر جو نے کچھ دکھائی نہ دیکھا ہو میں کچھ داتے ایسے ہیں ظاہرات ان کے کان برود ہے وہاں باتوں کی کان جاتے ہیں مگر وہ ہاتھ کو نہیں سنتے پہلے بار جاتے ہیں اور کچھ گو ہے جو دیکھنے ہیں جو دیکھنے کے باگوں کو ہمتے پہلے بار جاتے ہیں یہ سب بہروں کو سمائے جا سکتا اور ہاتھوں کو دکھائی جا سکتا اسی طرح آپ تقریب فرمائیں گے ان کے کلیس سمی ہوگا ہے یہ ایمان دانے والے دین ہیں تو ایک وہ ہے جو بہت بن جائے ہیں اور ہاتھ سب اٹھان بن گالی اور ایک وہ جو ہاتھ سے بدے وہ بہت دیکھنے ہیں میں نے بالکل ہاتھیں بن گا اور آنکھیں بن گالی تو فرمائدیا میں یہ ایمان مطلب آنے والے بار کی وہ ک immersion Hello ہاتھ کی انتہا کمکہ اپنی آنے والے دین ہیں آپ کا ذمہ تبلیل آپ کو تصلیلی یا پریشانہ ہوں آپ کا ذمہ تبلیل ہے وہ تبلیل اثر کب کرے اگر لوگوں کے پاس آپ کو دعا کے مجھول ہوں اگر زائرہ مجھول ہوں ہاتھوں والے ہیں مگر ہاتھ سنے والی آپ کے پاس مجھول نہیں اور ہاتھ کو دیکھنے والے اقرام مجھول نہیں ہے لہذا آپ اپنے فریضہ سے مجھول ہوں اور ہاتھ نے کوئی اقرام کیا اقرام کر دیا یہ لئے کا خصوص ہے جہاں کو قبول نہیں کرتے انہوں پہلہ جہاں نے انا سے شریعہ شکلہ جو کوئی پردے جو سبری کرتا لوگ جب جانب پر ضرور کرتے ہیں کل کوئی اقرام کے اگر ظلم ہوگیا اللہ نے انہا سبھا راپے دیا میں اللہ کو ساجننے اللہ نے جو ظلم نہیں کرتا یہ خود ظلم کرتے ہیں اللہ نے انہوں کا اقرام کرتے امام اللہ کے حیاء کو وہ عذاب کا بھی صحیح بنا رہے ہیں تو پہل جائے گا کہ ان کی ظلمت کی اور ان سے براد کا اتحال ہوایا اب وہ جو عذاب کیا جائے گا قیامت کے لئے اس عذاب کا منزل پیئے گیا منزل پشیدی میں یوں مجھم کارٹم جل مسکتہ ساتھ انہار کی طارق میں دینوں جس سے ان کو اٹھایا جائے گا تو ایسا لگے گا کوئی آجا اور دنیا میں جن کی ایک جب اٹھائے گا اور آپس میں وہ اسے کو پہچانے گے اور جیسے میں ملاقات کے اٹھا کے وہ انسان میں رہے گے اور وہ جائے 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 گے تو فرمایے کہ اتحال جائے گا وہ عجیب و منصر ہوگا جائے آپ کو دیکھیں گے تو کارٹم کو یہ محسوس ہوگا کہ دنیا میں صرف ایک گھری زندہ رہے گا کیونکہ دنیا میں انسان تقلیم میں بھی رہے اگر آپ اگر آپ کا عذاب اگر آپ سخت ہوگا کہ دنیا کی تقلیم ہے کہ اسے نعمت محسوس ہوں گی اور نعمت بڑا عصہ قلیل محسوس ہوتا ہے تقلیم بڑا عصہ جب اگر نمبہ محسوس ہوتا ہے تو کارٹم کو دنیا میں سو سال میں گزارے ہوں گے یا حضار سال میں اس میں گزارے ہوں گے تو ان کو یہی دلگے گا کہ آپ دنیا میں ایک بڑی خیلق ہے اور ویسے کی آدمی اپنے زندگی کی دنیا میں تقلیم بڑا عصہ کا زندگی اپنے بھی بڑا عصہ کارٹم کو دس تس تیس تیس سال پہلے والے بڑا عصہ ایسے لگنے کہ کارٹی بات ہے اسی طرح قیامت کے لئے وہ ساری دنیا کا خدا ہوا عصہ سکتا جگے گا تھوڑا سانسا تھا محفوظہ یہ کہ وہاں قیامت کا عزار قیامت کا عزار قیامت کے لئے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اور دنیا مدت محمود ہے تو محمود مدت غیر محمود مدت قابل میں قلیل ہوتی ہے جانا وہ طبیل قلیل اور عبدی عزار قابل میں ان کو وہ دنیا کا عیسہ جو بہت قلیل محفوظ ہوگا تو میں کہا اگر ہم آپ کو اس عزار کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم ننصفہ تک یہ ہے یا آپ کو اپنے بات قداریں نہ دقو پیانا کہ آپ پیسار ہو جائے اور وہاں جاہے آپ ان کے عزار ممزر اللہ قمائیں تو ہماری تک بھی ساتھ لوگ آئے کہ امان پر تبا ہوگا یہ اشارت ہماری کہ دنیا میں جو زلط رسوائی ہوگی اس کا مشاہدہ بھی آدم پر بھائے جائے گا جنگ بدل میں جنگ ملائم گیا جنگوں میں بات جو زلط رسوائی ہوئی وہ کلی چیزوں کا احصہ تالک جو مجھ سے آپ تک سال کے پاس جو قیامت تک بات جنگ رسوائی ساری کون بات تک آپ کے پاس عقومت آجاتی ہے اگر آجاتی ہے لیکن حقیقت میں بھی وہ زلیل رسوائی ہوئے ہیں تلیت کے پاس کبھی غالق نہیں آتے آج اسلام یاد ولا یو محمود 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 اسلام محمود محمود آج اسلام بلند ہے ممکہ محمود کی اگر بدے مسلمانوں کی تجار مجھا ہو رہا ہے تو اسلام انسانوں کا اپنے کٹرون میں جان لیں اور مسلمان نہ ہونے لیں مسلمانوں کو برح آمانی ضرور ہے اور جس کی وہ سزا خود رہے ہیں لیکن اس کے باب جور خواہ اسلام نے ازا رہا ہے ازا رہا ہے ان کی اصوائی ہے کہ ان کی اصوائی ہے مگر ان کی بات نہیں چاہتی اس طرح خیاب تک ضلیل اصوائی لگے وادی امت رسول تو میں کہ امت یہ رسول ہے جب ان کا رسول تشریف لائے گا تو حکم کے دن امت ساتھ کیا جائے گا اور وہ کہیں کب یہ وادہ آئے گا وہ کہتے ہیں کہ یہ وادہ کب آئے گا سچے ہو تو یہ جو ترمایق ہر امت کا ایک رسول ہے اس کی تفسیر میں لو اور ہیں ایک قوت یہ کہ بینا حق نباس رسول جب تک ہم رسول کو نہ دے جسی قوم امت عذاب نہیں نباس فرماتے رسول تشریر اللہ نے اجاز کی حق کی تدیم فرماتے پر امت عذاب آتا سابقا امج اجام علی اسلام کے واقعات قرآن میں بیان کی تفسیر ہے ایک اور یہ ہے اور خمشہ کو یہ قیامت کا بیان کیا جا رہا ہے کیا قیامت میں ہر امت قاتل مسلمان کو جمع کیا جائے گا اور جب رسول تشریر لائے گے تو ان کا بیسر کیا جائے گا اور قفار کو جہنہ میں بھیجا جائے گا اور قفار کا یہ اقرام کی کیا کہ قفار یہ اقرام کرنے کہ اے محمد صلی اللہ عسلم عدد تم جنا سچے جو پھر تو نے اسے عذاب کا فاتح کیا تو عذاب کو نے یاد کیا تو جب یہ آئے کنا لائے نے امہ جنہ کا اے محمد اس عذاب کو وعدہ کیا گیا گیا تو آپ کو کچھ ہی سا دکھا دیں گے تو قفار ست کشی کی ہے اور یہ کہ عمد صلی اللہ جس صلی اللہ باتا کرتے ہیں تو وضا لگا بائدہ اس کا عذاب کیا کیا جنہ فار جس عذاب کرتے ہیں اس کا جواب کیا تو ہے یہ محمد اللہ سام کما دو لا حمل لنفسی نق بلا نفا اللہ نفا اللہ اللہ اپنے ذات کے لئے محبت رقصان کا ذات تی طور مال کی دو سے دری آئیں کی جنہی ہو سکیں گے اللہ اللہ تعالیٰ کی محصید موقف ہے اللہ جب چاہے عذاب دے گا اس کی ایک مجد مقرر کی ہوئی ہے اس سے پہلے نہیں آسکتا اسے تمہارا یہ قرار لغد ہے اور میں ساکھی لوگ یہ دعوی نہیں کرتا کہ میں انت نقصان کا مالک یہ سب کچھ اللہ کی دست ہوتا ہے اور اللہ نے اس کی مدد مقرر کرتی اسے پہلے یہ کام نہیں ہو سکے گا دیس فضل قدیب کے اندر اسی آیت کی تقصیر کی ستھا نواب صدیق حسن قبالی نے اپنی کتاب میں سائد تقصیر کی اور یہ کہا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ترگیب عیم علیہ السلام نقصان کے مالک دکھا کی دکھا 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 لہذا جو انبیاء اور دکھا اور آئیت مقود تب مدارات مالک تب رجوع کرتے ہیں لگو مشرق ہیں یہ قادی شو قانی نے بھی لکھا اور اسی طرح نواب صدی قصر قبالی نے بھی لکھا لیکن حقیقت ہی ہے کہ نواب نقصان کے ملد کی جنگلی کی تو وہ ذات ملد ملد کی لکھے کہ باب پاہ اللہ اللہ یہ المتصن ناپ نہیں امی ملد 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 این ی ملد 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 مل مذہب مجھے اسلام یہ بنائے گا شایئی جائے اس جگہ کے نفصول کو باہدار ہے لیکن مجھے اسلام نتے بنائے گا تو فرماعہ بنے گا بس ہمارے علاقان dess� اے اساس کو بنا کے نفصول کو باہدار ہے اور یہ تو ہم نے جس آج میں نقاتی کہتے دلائیں یہ خودر قرآن و آدیس سے ثابت ہے اگر یہ کہتے نہ لگائی گئے تو پھر قرآن پاک کی آیات آدیس ان کی تقریب ہو جائے کہ قرآن پاک کی آیات سے ثابت ہے نقیب پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم پاک کی فرصان پر جائے جبوں نے اور نقیب پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نفع پرچایا اپنے ماننے والوں کو تو آپ نے کو نفع پرچایا ذاتی دور پاک کی آدیس سے رفاق کو آپ نے ساتھ پہ جایا کہ ذاتی دور پاک کی آدیس سے قرآن پاک کی آئیات تقسینا کی گئے تو پھر قرآن پاک کی دیگر آیا جہاں ان کی نقیب ہو جائے گی بردان اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ان کا اپنے مجھے گیا یہی کہ اللہ اس کے سوزے گرین صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ان کو جانا وہ قدیب کر دیا اللہ نے اور اللہ کے رسول اللہ غلی کر دیا اسی کو غلی کر دینا یہ اس کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے تو قرآن بتا رہے ہیں انہوں نے اپنے پاک کیا اللہ علیہ وسلم آپ نے فائدہ پہنچایا اب اس کی ایک مثال آپ کے سامنے دشتر تھے یہ مخاری شیف یہ جو دیس سفر ہے مخاری شیف کتاب علیہ وسلم بات بات برکرار کہ یہ فائدہ پہنچانا ہوتا ہے حضرت میں فروح ودی اللہ تعالی اسے مقلی ہے آپ کے اس وقت کے پاس آئے وقب والا خود اسے بسا دیا فرمائے کہ اتنی آنا مہینہ کا مجر لا تکو والا سمتو میں جانتا ہوں کہ مجھے مجھے رہے تو نقصان اور نبا نہیں دے سکتا ولوڑا ہنی رہے تو نبیہ سکتا اس نمائی کبیلوں کا مان کو مرد دوں گا حضرت میں کبیلی برسان کو مجھے بسا دے دینا دیکھا حضرت میں یہ خوصہ نہ دیتا آپ اس حدیث کا حضرت میں فروح ودی اللہ تعالیٰ آپ کا یہ اشارت ہے آپ نے فرمایا کہ حضرت اسود نفع مقصان ہی دیتا یہ حضرت ہے اور اس حضرت جنمدی شریف کیا ہے جنمدی شریف یہ سفر نمبر چانسو آج پر یہ ایسی بات ملک ہے باہت کتابر آج ہے باہت آجا آپ نے آجا کے حضرت حضرت میں باہت اللہ تعالیٰ سامحہ حضرت کے بارے میں کرنایا تو میں کہہ اللہ تعالیٰ خیامت میں حضرت کو ایسی اٹھائے گا اس کے دو عقیوں میں یہ دیکھے گا اس کے زبان میں یہ سکر ہوتے گا یا شاہدوالا منس اور جس نے حسیٰ کا پسندی کا اس کے بارے میں اس今日は نفع پہنچاہ گے اس حدیث سے ثابت ہی ہے کہ حسیٰ نفع پہنچا تاہا ہے وہ حدیث سے اổiقائشی میں لکھیں کہ مانی فارود بلدہوں نے مبتی ہے اس سے باندھ ہی کہ حسیٰ نفع پہنچہ نہیں دے گا اور کہ حدیث اضافت نم合ھی بھی میں اس حدیث اے باندھنا ہی کہ حسیٰ نفع پہنچہ نہیں دے گا اور منہ پہنچہ نہ گی حدیث میں بظاہر کتانے کا آگیا ہے اب لیگت اور تار جلد نمبر چھے صفحہ نمبر ایسو بتیس لیگت اور تار جلد نمبر چھے صفحہ نمبر ایسو بتیس الکولیہ جلد نظریہ مصر کی منبوع کتاب ہے اور کاتی شوکاتی قیمت نے دیکھ کر دیش راہ اس نے اس کی داری کی ادعا دکھایا کہ بخاری شریف نے حضرت امیر فارو بردالہ نے کہا اس کے پتا جلا کہ ادریس کو نفع امسان بھی دے گا اور دنگیر شریف کے لیسے پاک سے معلوم ہوا کہ یہ نفع امسان لیتا ہے اب لہا دیش میں تار جاں گیا اس کا جواب وہ کاتی شوکانی نے یہ دیا کہ حضرت امری فارو بردالہ نے یہ خیال کیا کہ لوگ نہیں ہیں جنہے مسلمان میں ہیں تو مجھے احتیل سے غصہ جو جہاں جو دیکھا تو خیال کر دے گی کہ شہر یہ ذاتی برپر نفع امسان لیتا ہے اسی جو ملک فارو برمیلا اتارا ہوں انہوں نے ان کے اس خیال کا رجھ کرتیا اور مادیا کیا ذاتی طور پر نبان حسان نہیں دیتا یادہ اس میں سے میں غصہ نہیں دیرا کہ یہ ذاتی طور پر نبان حسان دیتا ہے غصہ تو اس سے کنلی کی برسال حسان اتباع نے دیا ہوں کہ آپ نے اسے غصہ دیا تھا تو خادی شکانی غیر ملیدین کا پیشوا اس نے بھی سہرات مطلعنے کے لیے اتباع کرائی کی حضر اصفر ذاتی طور پر نبان حسان دیتا تو وہ حدیث میں تارک ہو جائے رہا ہے تارک ہو جائے رہا ہے تو جیسا حجیثمت کے بارے میں یہ کہا کہ وہ ذاتی طور پر نبان حسان دیتا اور حدیث سے یہ ثابت ہے وہ نبان حسان دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوگا کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلعے کے سائل میں بھی اپنی کہیں گے کہ یہاں یہ ہوا ہے کہ انہیں زاد اللہ کی عطا کے لگے اور خوضر نبان حسان دیتا ہے بنات وانے بات کیایت ہاتھ کے سامنے مطلعے کی سوائل بابت کیایت بنات و للاہ علیہ وسلم کے لگے کہ کبھو کو لیمات کی لگیت اللہ کیاں کو حجیق کیا اور ذات کی رسولت کی بھی سامن کو حجیق کیا سوائل بابت کیایت مجھے پر نبانو حضر وَقَادُ حَسِبُنَ اللَّهُ سَيُّدِينَ اللَّهُ مُقَدْ لِهِ وَرَسُّلُّونَ میں تکاس اس بات پتاکی ہو جائے گو اللہ اس کے رسول نے اتا کیا وہی کہتے یہ ہمیں اتا کیا ہے انکریم اللہ اپنے پتاک سے اتا کرے گا اور انہیں رسول نے اتا کرے گے تو یہ بھی آیت اس بات کدری ہے کہ جب بات ساکھ اتا فرماتی ہے نبا دیتے ہیں سلح احضاب کی آیت ہے ایمارِ سَقُّو بِلَّذِينَ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْ عَمْتَ عَلَيْهِ امسی جارے تجھو جائے اے پاک جاتو جب آپ کو اس شخص سے کہا جس پر اللہ نے نام دیا اور جس پر اللہ نے نقیلے کی نام دیا عَنْ عَمْتَ عَلَيْهِ جس پر اے پاکو تو تو نے نام دیا یہ تو آپ کی احضی ہے ایک جگہ جب برمایا عَنْ عَمْتَ عَلَيْهِ جس پر اے پاکو تو نے نام دیا اور یہاں محبور کے بارے میں کہایا عَنْ عَمْتَ عَلَيْهِ اے پاکو تو نے اس پر نام دیا تو یہاں پر انعام سے بھی وہ عطائی کی نام مراد ہے جس ساکھ والے پاک کی آیات سے ثابت ہوگا کہ حقیق پاکی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نام عطاق کرتے ہیں عطاق کرتے ہیں نمی کرتے ہیں آپ نفع کرتے ہیں صحیح مسلم یہ جسے بات ہے حقیق پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نفع پاک جانے کی متعلق یہ صحیح مسلم صفحہ نمبر ایک ہزار ساتھ حضرت سہل بن صاحب رضی اللہ علیہ وسلم اور حقیق کا نمبر ہے شہدہ وسلم جیس حضرت سہل بن صاحب حضرت اللہ کی پاتے ہیں اس نے خیبر کے دل برمایا لکھو تھی یہ نہ حاضرتا یا راجلا یا کبھولا اتا یا نہیں میں یہ جنڈہ کا اسے دعا ہے جس کے ہاتھ اللہ فتح دیتا ہے علیہ وسلم یہ خبر دیتا ہے کہ آپ کو فتح نہیں وہ اللہ کے رات سے آپ کو ان قلم ہے آپ نے خبر دیتا ہے میں اسے جنڈہ علیہ وسلم جسے اللہ فتح دے گا اللہ صحبتہ ہوں وہ دس کے سن سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کا حسول سے محبت کرتے یہ بھی آئی خبر تھے کہ ساتھ محبت کا تعلقہ آمد وہ بھی خبر نہیں میں اقرام کر لئے لوگ مستر بڑھے دیکھ رہے ہم انتظار کرتا تاکہ جنہا اسے دیا جائے سارے اسے انتظار میں سبو ہی ندیقی مرسال تشریف لائے اور سب کو امید کرنے جنہاں ہمیں دیا جائے گا ندیقی مرسال تشریف لائے این آمد محمد طالب علیہ کے عمید طالب تمان ہے تو ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے ہاتھ میں آنکھ میں جنگ کو بڑھایا سبیلیم علیہ السلام نے ان کی آنکھوں میں دوابطہ لگایا دوابطہ رہا حتیٰ تعلیم لیب باجا ہوں تو وہ اس وقت حفیس ہو گئے گئے کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہی نہیں تھی آنکھ دن میں مقتلع ہو درد بھوٹ کارتے ہیں یہ نبا نہیں ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنا دوابطہ لگا کر حضرت یعی المتقاد حضرت یعیم علیہ السلام نے آنکھیں آنکھوں خیقہ دیا تو یہ بھی تکیف آپ صلی اللہ علیہ السلام کے نبا کیا کیا ہمیں صالح کیے اس کو مرد کی دوابطہ علماء کرانکھوں کے خطابات بہت سی عادیس اگرانی آیات سکھتے ہیں اگرانی آیات کے عادیس ایک آیات اللہ علیہ السلام کے عادیس سے ثابت ہے حضرت یعیم علیہ السلام نبا پر جانے والے ہیں موسیقین مکہ کو مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم لاکھوں کے عادیس عادیس کا دیا جائے تو سنوائے کہ آپ کو کمالت کیا 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 ہے اگر ہمارے پاس اللہ کا عذاب رات کو آگا ہے تو پھر تم مجھے بھی کسی کی جنگی طلب کرتے ہیں تو کیا جب وہ عذاب آگے تمہیں امان لے آئے ان سے کہا جائے گا آج آنا آپ کو مانا آتا کہ تم پہلے اس کی جنگی کرتے ہیں پھر جانے جن سے کہا جائے گا ہمیشہ ہمارے عذاب چکھو اور اس سے تمہارے عمای جزا ہے اور تم سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ حق ہے اے مابی تم فرماؤ کہ ہاں یہ قسم کے لئے ہاں حیدی برقی ہاں میرے رب قسم یہ عذاب پر حق ہے اور تم اللہ کو عذاب جہے سے آجل کرنے والے نہیں بتانے والے نہیں موسیقین مکہ جو اس نے عذاب کا جواب کیا کہ تم عذاب نے جنگی کا بتانبہ کرتے ہو اگر اپیل اپن تمہارا یہ بتانبہ پورا کر دیا جائے رات کے برقیہ دیں اسے میں ارچانک عذاب آجائے جیسے ساتھ کا دعا پراندہ کا پھر تم مان داؤں گے پھر ماننے کا پائدہ کیا ہوگا اس سے تم سے کہا جائے گا تمہارے ہوتا ہے کہ تم بڑی جدیب لگتے تھے کہ میں عذاب آئے عذاب آئے پھر اس سے تم مانوں گے اس سے تم ماننے کا پائدہ نہیں ہوگا یادا تمہیں جدار کو اللہ نے تم سے عذاب مانت کیا یہ عذاب ضرور پر آئے گا ولو اللہ نے کجھے نفس سے ظالمت مارک پہلے اگر برد بکر اپاہ کے بتاندے گا یہ تقییہ اپاہ عذاب کا کاربہ کر دیتے اب یہ فرمائے جا رہا ہے کہ جب اپاہ پر عذاب آئے گا تو عذاب سے چھتارا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر چھتارا حاصل پھر چلیئے کہ مان گئے عذاب سے پاک ہے عذاب آ گیا تو پھر اگر دنیا جہان کی جوٹیں کے پاسوں کو دے کر بھی چھتنا چاہیں تو پھر یہ چھت نہیں سکتے فرمایا کہ جو ظالم جاہا ہے اگر اس کے پاس وہ سب کچھوں جو زمین میں ہے اور وہ فیدیہ کے لئے اپنے آپ کو چھروانا چاہیں تو پھر اپنے آپ کو چھتے گا اور انہوں نے ندامت کو اب انہوں نے چھپا لی جب عذاب دیکھا اور ان کے دنان صاحب کے ساتھ دس کا جب کیا جائے گا آتا جو فرز ظلم نے کیا جائے گا تو یہ فرمایا کہ جب انہوں نے عذاب آئے گا تو اس تک وہ ندامت میں مختلا ہوگے شہیدہ ہوگی شہیدہ جسے ہوگے تو یہ بڑے بڑے بار ستدار کو اپنے ماننے والے سے شہیدہ ہوگے وہ بڑے بڑے اپنے آپ کو نیدوں کہنگانے والے تک انہوں نے شہیدہ کر کے لوگوں کو بھوارنے والے تو اس دن وہ شہیدہ ہوگے بھی یہ لوگ ہمیں بڑے بڑی سمجھ گئے ہمارے پیچھے لگے تھے وہ سب بے آئی آنکھ جب آئیں گے اور جنہیں ندامت پشیدہ کریں گے کہ ہم تو اپنے کروانے والے اور آج آمنیم کے سامنے آدھا بھی مطلع ہے اور میں کہ اس وقت یہ سب کچھ بھی دینا چاہیں کہ اللہ کے آدھا سے نہیں سکھے کیوں ہو اس لیے کہ ایک طریقہ کہ ہم شخص اللہ کی بازہ میں اکیل آئے گا کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا گوانے پانک میں دن آگی آگی یون قیام آگی بھردہ بنائے کہ سرحان پر اکیل آئے گا کسی کے پاس مال نہیں ہوگا کچھ ہوگئی نہیں کہ اس کو بطور اکیل دے سکے اور پھر اگر زمین و آسمان کی دور پاس کمہ تو پھر اللہ اشاء اللہ ایم آدم ولا منصرون رسول تم سے کوئی بدلہ کیا نہیں کیا جائے گا کہ مدل نہیں کی جائے رسول اگر بلقا تو کوئی بنیاء کی طور کے قبضے میں بھی ہو دینا چاہیں اللہ کے راز بتنے کے لئے تو وہ قبول نہیں کی جائے اور آجے اس بات کا ذات مائے سنو کہ اللہ کی جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب کا مالک اللہ ہے جو دے گے کیا حرشیر کا مالک اللہ ہے کسی سے بجنے کیلئے سے اس کو کچھ چیز دی جائے جو اس کی ملکیت میں ہے تو اللہ حرشیر کا مالک ہے اللہ کی لگ سکتا ہے جان امان دائے جائے بہت شکر نہ 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 سکتا ہے اس اگ سکتا لوگ کی رقی 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 اور اللہ سکتا بھی مالک دیتا اس کی خرصت کو رقی جائے 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 مہت اس کی قفضے ہے سب اس کی پائدہ ملکیش ہونا ہے اس سے پچھ سکتا جائے اللہ تعالیٰ امان آنا چاہیے اس کے امان سے اراز نہیں کرنا چاہیے تو پہلے قوان اللہ نے نبی علی السلام کی تقبل کے راہ جواز دی اپنے توحید دلائم چیز کی مزمد کی اور ان کے اراز مقصد کشی کی آپ یہ فرمایا گیا قوان مجید تکانے حبید کی فضیلت بیانی جاری ہے قوان اللہ سمجھانے کی لائے کیا گیا تو سمجھ ہے تو کوئی تمہارے پاس تمہارے راہ کی نصیت آئی بس میں بستی کی شفاہ ہے تمہارے سنوں میں دلی بیانی کی شفاہ ہے اور مون نمی رحمت ہے قرآن اللہ کی چار پاس ہدایت ہے نمبر چار اللہ پاس امان بانو کی رحمت ہے قرآن ایک بات وہ سینوں کی شفاہ کراد یا دلی 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 شفاہ ایک آنی اسمانی طور پر دلی ہوتا ہے دلی تلی حقیل بس کے لئے پرے کی تلی کرتے ہیں اور دوائی دلی دلی شکر تلی دائی دائی جسرا جسمانی جمالی کی دوا ہوتی ہے پریز بھی ہوتا ہے دلات ہوتی ہے قرآن مجید نے پریز بھی بتایا گیا قرآن جمالی کا حصد عزت غیبت 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 خفر شخص سے بھی کرنا اور دلات بھی بدائے گیا ایمان آمان سالح اس میں دلی بیوالی کا دان بیان کیا گیا گیا اور قرآن پریز فقہ تحمیل میں فرمای کہ اس سلو کی شفا ہے اجنا مجلہ بھی اس قرآن تعالی نے دکھا کہ یہ عام ہے جسمانی بیوالی بھی روحان بھی شفا ہے روحان بھی نہیں اور یہ بھی فرمای کہ جسمانی بیوالی ہے روحان بیوالی جسمانی بیوالی کا سبب بہت جاتی ہے ایک حسن میں مختلع ہے حسن کیجئے سے خسا آگیا اس کے بلد میں اضاب ہو گیا بلد مریض بن گیا تو اس طرح یہ جسمانی بیوالی ہیں وہ بات روحانی بیوالی جسمانی بیوالی کا سبب بن بیوالی جسنا قوانی بیوالی بیوالی اسی قوانی بیوالی پی بیوالی غن تک بیوالی بیوالی پی بیوالی یہ بخاری شرک میں اچھے بات ہے کہ نبید بار صلی اللہ علیہ وسلم اسے اطلاع کا ثبوت سفن بڑا سو بچان میں اور کتاب المقازی حجیث نمبر چارزہ 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 چالیس حرد جسی راہ جسیدی کا وقیلہ ناقابی ہے نبید بار صلی اللہ علیہ وسلم جن کے مار ہوتے آپ مرکزات فلاہو دیر بلد اور فلاہو دیر بناس پر کرمتے پر کرمتے اور فلاہو سامو بھی یدی اور اپنا آج پر کرمتے نبید بار صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری مجھے میں جسمیات کو مصادوا اس میں آپ مطلع ہوئے تو جیسے حقیقانہ محقیت نئے محبتات پر کرمتے آپ پر کرمتے اور آخر آج آپ کی جسم پر کردی جسے مرموہ کہ یہ دانگمہ یہ بھی نہ حدیث سے ثابت ہے اسی طرح یہ دوسری حدیث پرد ہے بخاری شریف نے اس سفر پر چار سو انچاس یہ کتاب ہوں کی جارہا حضرت جب اسید رضی اللہ نے اس محبت کے شعبے گام کی جمالت سفر میں تھی عرب کے قبیلے میں جا کرتے ان لوگوں سے اطلاعہ ویرہ دہت دیا انہوں نے نامانی کرنے سے اندار کر دیا اب قبیلے والد کے سرداد اور کچھوں نے دست دیا انہوں نے آپ کی کوشش کی سفر پہ جانا ہوا تو کچھ لوگوں نے تبیلے والد یہ لوگائز کے ساتھ ہیں کہ ان کے پاس جا کر پتا کرو شاید ان کے پاس کو اندار کرو وہ لوگائز ہے انہوں کو بتاؤ ہمارے سرداد کو کچھ انہیں دست دیا کیا 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 علاج ہے تمہارے پاس تو ایک ساتھی کہا ہاں میرے پاس ہے میں داب کرتا ہوں لیکن جو تم نے ہمیں کہا نہیں لیا اب میں بھی تم سے اس کا منافق ہوں گا تو انہوں نے کہا کیا معافق ہوں گے پھر بکریاں اس پہ محمد دی گیا اس حدیث میں نہیں کسی دیا ہی تیس بکریاں پہ محمد دی گیا تو تیس بکریاں دی گئیں انہوں نے ختم باہین پہ رہ جمعیاں پر گرم دیا اور ویسے انہوں نے سو گیا کہ جس سے اون کا پہنچ پاک بڑا برج اس پر آنچ پڑا ہو جائے گا پلکوڑ چیپٹات ہو گیا اور انہوں نے نبی صاحبہ نے آج اس واپس پر تقسیم کر لو تو وہ شاہدی کنون دم کیا تھا کہنے لگے بھی نہیں نبی قلیمت صاحب کے پاس حاضر ہوئے آپ کے پوچھیں کہ آپ کو حکم دیں گے اور جب نبی قلیمت صاحب نے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور وہی حساس امام در ہوا تو میں بھائیوں طریقہ رہا کہ یہ کیسے پتہ جلا کی اطلاع ہے الحمدللہ حضرہ رہا کہ آپ نے دوس کیا پکیاں تقسیم کر لو اور میرا حصہ بھی دکا دو کہ نبی قلیمت صاحب آپ اس قرآن پڑے گلائیں کہ اس میں سے میرا حصہ بھی دکا دو تو نبی قلیم علیہ السلام اس کی تائید نمادیسی سے امام نے یہ دکادہ کے تام کے حضر دینا بھی جائے جائے اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضر دینا واجد ہے آنالکہ محمدوں کی خدمت کے لیے بغیر محافظہ یہ تام کیا جائے یہ تام کیا جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ کو حضر پر آپ کو آئے گا اسی طرح تابیر ہو جائے جاتے ہیں بغیر کی احادی سے ثابت ہے یہ چفاری شریف تیرا سو پچپن سے بعد سفرہ پر تیرا سو پچپن تاہر سو پچپنے خطپن تاہر کن حضر پر کو ہماری خوشی کرنی چاہیے اور یہ تیری سب چیز سے بیٹر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں جیاللہ نے اپنے فضل اور رحمت مجھے پر خوشی منانے کا حکم دیا اللہ مجھلا بلسکتی رحمت اللہ ادانہ علیہ السیر ضرور منسور کے عدد اسی حیرت اطلاع جمعہ رد عبداللہ اکنے بات سبتہ نماز جوہت مکر کی کنال قمائل فضل اللہ نبی کریم السامنہ کے پاک ہے اللہ کا فضل نبی کریم السامنہ کے پاک ہے قرآن مجھے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مابل کریم السامنہ کی آمد اللہ کا فضل ہے انا یا عبدالنبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و نظیرہ آمد تقائیت آگے اللہ وسلم نبی کریم السامنہ کا امین اللہ مابل کرنے دے جا تو مومنوں کو خوشقری دے رہو کہ یہ اللہ کے لئے مومنوں کے لئے لیکن اسے بہت بہت خضل ہے فضل قدیر نبی کریم السامنہ کی تشریف آمد کو حضرت فضل قبیر فرمایا امین اللہ صلی اللہ حضرت فضل قبیر اللہ نبی کریم السامنہ پوری دینات کے لئے اللہ رحمت پر تشریف آمد تو آپ اللہ کا فضل بھی حضرت جرامت بھی ایزادہ آپ حضرت فضل قبیر خوشی منانا یہ قرآن مجید جو کم کی تعلیم ہے میں پاک ہے نبی کریم السامنہ فضل قبیر بہت جگہ دیئے فلدی اکرام وہی بات جگہ دیا یہ حصل کا پاہ دیتا ہے تو بتایا کہ صرف کسی کو خوشی منانی چاہیے کیونکہ باتی سب نیمت کے تو کسی کے صدقے سے ملی کریم السلام بھی اللہ نیمتوں کے قاسم ہے انما انا قاسم بتاہو بہتی آپ باتی نیمتوں کے قاسم ہے بہت آپ بھی اللہ کی مرکزی نعمت ہے آپ کی ذات تیامت تیمیشی منانی چاہیے باتی نیمتوں نے سعادی کا پرمایا سعادی کا اکنی اشارہ یہ بیٹ نہیں لائے جاتا ہے حضرت فضل اور رحمت کی طرف اشارہ کیا اسے سعادی کا سیدھی تک کیا تو اس میں اشارہ بیٹ والا لاتار مکنے بلندی کی طرف اشارہ کیا اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ مستقر رسائی ہا سکنی کر سکتے جیل مند کا ادرات نہیں کر سکتے اور پھر قیدے کہ مقابل چاہیے تھا کہ زمیز بکی جاتی فضل رحمت کی طرف زمیز بکی جاتی لیکن بجائے جاتی اس میں اشارہ بکیا یہ سب اشارت رکھنے کے لیے اللہ کا فضل رحمت اتنی ورزے ہیں کہ اشارہ کی اجازت محسوس ہیں اس لیے بیٹس میں اشارت سانس کو تعبی کیا بکی ایک محسوس یہ خوشی منابا ان سب جنوں سے پیٹھ جا جن جمع کرتے ہو اگر تم اپنے نقلی بادہ کرتے ہو اس سے بھی پیٹھ محبت ہو جو یہ آپ کے ساتھ محبت آپ کی عامل کو خوشی یہ ایمان کی عدامت ہے اور ایمان اور خبی عبادت کا عامل ہوگی اور اسی جہا تم عبادت محبت کرتے ہو یا جمع کرتے سب سے پیٹر یہ ایمان ہو کیونکہ آپ کی عامل کو خوشی منا رہا ہے یہ ایمان کی نشانی ہے نقی باد صلی اللہ کی عامل کو خوشی منا رہنے کے لیے یہ آئیم فرمایے کہ خرمایے خرمایے سلام تم خرمایے کیا محبت اللہ کی عبادت نازل کیا کہ تم اس میں حرام اور حرام بنا دیو اور تم خرمایے کی عقالت تم اجازت دیا یہ جو بول دی اللہ پر دو اللہ ملدور بولتے ہیں کی عمد دی ان کی بان ممان ہے بے شاید حلال لوگ شکر نہیں کرتے اللہ نے عزت دیا کھانے کے لئے اب تم اپنی طرح سے کچھ چیزوں کو حرام کہنے کی اپنی طرح سے کسی حرام یا حلال کہنے کی اجازت نہیں ہے اپنی طرح سے درمت یا اندر کا حکم نہیں لگا جا سکتا تو نبی پا صرف جو چیزیں حدا کی کچھ کو بیان کر دیں جو حرام کا دکھ دیا گیا اور کچھ چیزیں بول ہے جن کہ حرام کے حدا ہونے کا دکھر نہیں کیا گیا اور قلال مجید انہیں حادی سنم کے بارے خموشی جات گی فرمائے کہ سب چیزیں مبار ہیں یہ سنم ابن مجید سفر ہے کتاب حرمہ کے مجید نبی کریم سلام سے یہ چیزیں کے بارے مجید کے بارے پچھا گیا اور جس یہ حق تو اگر کسی چیز کے بعد ذکر نہ ہو قرآن و حدیث میں اس کے حرام ہونے کا ذکر نہ ہو تو کچھ چیز مباہ جائے دیتی ہے ہر کچھ اسکر ایک یا کچی قدر میں قرآن میں تو نہیں حدیث میں تو نہیں یہ حرام ہوگی یہ بیلاد الندیب پہ جلوس نکال جو اس کا ذکر قرآن و مجید اور اس کے بعد میں تو نہیں یہ تو حرام ہوگی تو قرآن و حدیث کی ایک آیت ہے تو ایک آیت ہے جو آسان نے منا کیا تو کود اپنے آپ اپنی طرح سے جنوں کو حرام کہتے ہیں تو میں اندفیت پہلی کے علمیں ان کو اندفیت سا دیکھیں اب آپ کو فرماو چکا کم سچی و دلیل دشت کو حرام کہایے ہو تو کمیں کلاہ جو بیما ہوگی ہے کہ میں تو کلانیوں پر بہتی ہے جنوں کو حرام نہیں پاکتا تو اس کو کیسے حرام کراتے ہو حاجی میں ایسا خواب ہوتی ہے جس کو قرآن و حدیث میں حرام نہ کہا ہو اس کو اپنی طرح سے حرام کہا اس کو تعلیم اتراب رہایا کہ یہ اللہ پر محبت ہے تو جو حضرات سالے سواد پہ پلخانی پہ چے لکھ پہ اور اس کا کہہ ہمارے جو دیگر محافل ہیں یا اندفی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر محافلیں تمہیں بائی جاتی ہیں اسی طرح جانسی کی محافل ہے بلکانی جید یہ معراس ہیں شب برات کے موقع پر امام کیا جاتا ہے ان جیزوں کو جو حرام کہتے ہیں ان سے آپ سوال کو یہ تو حصول ہے کہ ہاں چیز ہوا ہے اب تم اس کو نجائے کے جیزا دریر تمہارے ذنہیں ہمارے ذنہیں نہیں اگر چیوں کے جوال پہ دلائے کی کوئی ہے سیدی مہتشاہد پاکستان بلکانی جیدی سے اس نے یہ سوال کیا کہ یہ کھانے پاکستان آگے رہنکر کھانا آگے رہنکر کتن پرتے ہیں یہ چہد ہے یہ نہیں تو آپ نے تمہیں کھانا چہد ہے یا ہراں انداز کھانا تو چہد ہوتا ہے خلال خانہ ہوتا ہے ہمارے کے کھانے پاکستان پرناکرather یہ جہد ہے یا ہراہ ہراہ وہ فرمائے کہ یہ نہیں ہے کہ یہ بھی جہد ہے کہ safe خلال خانہ ہلاں میں اگر جہدیوے تو یہ حرام میں سکن جائے گا حرام مبات ہے کہ اسے حرام کی gosh بھی ہے sedan 9 کہ خلال 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 ہے ہراہر بتاہی اس کا خلال 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 کے خلال 남자 اگر خلال 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 ہے ان کے بات بات نباق تلوہ سکتا ہے کیا لوگوں سکتے ہیں مجردی کرتی ہیں مجردیука یاد اس کی جو موقع لیے جیسے لوگ شکر نہیں کرتے ہیں بجائے حفاظ آنے کے قبلے اولاد کہتے ہیں بجائے قلعات کے انہوں کی تیوازوں کی چیزوں کو یہ حفاظ آنے پر آنے دیتے ہیں یہ ناشکلی کا پیادات لوگوں پر فضل فرماتا ہے وہ پاکیزان آنے دیتا ہے اور یہ پاکیزان آنے چھوڑ کر جب وہ خدیث قومہ جسکلی اولاد آنے آنے دیتے ہیں وما تکونو فیش علی وما تکون اس پہلے آیات اس میں اللہ تعالیٰ نے مشکین مکہ اولاد کے مختلف پر پہتراہ دیتے ہیں نبی فاتھ سلسما کی نقوت پر ان کا بیان کیا تبیر پر درہ دیش کی شرطہ رد کیا اور وہ خود ساتھ پر نصیحات دیش کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے حضار حرام کی قبیلی کر دیتے ہیں ان کا رد کیا نب کو پایا جا رہا ہے کہ تمہاراں کریں نبی اللہ سے مشیدہ نہیں لیا گا اللہ نے اللہ تعالیٰ دو تم جس کام میں دیو اور جو تمہیں قرآن کرو یا جو بھی انہیں کرو مگر نامس پر دواب دے ہیں جب تم اس کام میں مشغول ہوتی ہو تمہاراں سے ایک جب میں پر کچھ مشیدہ نہیں نہ زمین میں نہ اسمان میں نہ درے سے کچھ چھوٹی کی نہ بڑی کی مگر وہ سب کتابی نبی میں لکھی ہوئی ہے تو اس مہتہ نے امان بانوں کی نبید دی اور کاموں کو بید امان بانوں کی نبید اور کفار دی دی بید امان بانوں کی نبید اس طرح ہے کہ ان کا کھوئی ہے مگر سے مشیدہ نہیں وہ چھوٹی سی نیٹی بھی کرتے کہ اللہ کوئی نہ ہوگا اللہ سکھا ضرور صلاح تھا اور کفار دی بید ہے کہ تم چھوٹا ساتھ کو جرم کرو گے اللہ سے مشیدہ نہیں اللہ تعالیٰ اسلام دے گا آگے اللہ نے اپنی اولیاء کشام جانی کی اللہ اولیاء مہلا کو کنالی بلا ویعظم اللہ کے لئے پر نہ کی خوف نہ محمد کی ان کے اور ولی کو یہ امان آئے اور جو بریزگار تو ولی کا دکتہ ولی بلائے بلائے کفار دن کرو تو ولی سے کہا جائے اس نے قرب ہوتا ہے وہ قرب محمد کے ادباس سے ہے قرب رشتہ داری کے ادباس سے ہے اور کسی کی مدد کرنے کے ادباس سے ہے کسی کا مالک ہونے کے ادباس سے اللہ ولی کی تئی مانے ہیں ولی کا مانی ولی بھی محرم بھی ولی کا مانا دوست ولی کا مانا کا بلکار یہ ولی کے مشید مانی ہیں اللہ نے اپنا ولی قرار کیا امان راضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے قرمائے کی یہ قلعہ ہے چیئے ایک دربانی ہوتی دو دربان سے ہوتی ہے اللہ ان کا ولی ہوتا ہے اور یہ اللہ کے ولی تو آنے پاس میں آنے پاس میں اللہ اللہ علیاء کا یہ اللہ کی ولی ہے دوسے مقام تو تمہیں dermا ولی اللہ ان کا ولی ہے تو تمہیں یہ لیے اورzon کا ولی ہے اور ولی کا معنی بھی حبیب ہوتا ہے محبو ہوتا ہے اور محبت بھی یہ کھ tatانی ایک دربان ہے اللہ ان کا بودہ یہ اللہ کی غفت ہے واللذی رحمت اللہ وا شدعب مانی اللہ امام خلاف صحر马 خلاف اللہ اللہ جب اللہ کے معبود تباع اللہ اس سے معبود کماتا ہے محمد زبون نبخllen یہ اللہ سے حکّان کرتا ہے اللہ ایک سال جانتا ہے کسی اللہ کو محمد اللہ اِن کا محبود اور محمد کا تقاضی ہوتا ہے کہ اِنر محبا محمد معبود کی باعت مانتا ہے تو اللہ کبھی محمد کے BETH purpose یہ نہیں کرتا بلکم زور ہے 되어 دوارہ نشریحians جنولہ آرپال بلی کرتا ہے محمد کے تقاضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ماملہ کیا جاتا ہے وہ بندہ چاہتا ہے کہ اپنی مخبول بندوں کو موت تک دیتا ہے جب وہ بندے راضی ہونے ہیں یعنی اللہ گرام اپنی موت یا ان کی مرضی سے کمز کم گیا ہے وہ ان کو راضی جاتی ہے پھر ان کی رکمز کی جاتی ہے جب یہ خود حدیث اپنی مخاری شریف کے بندے راضی ہو جاتی ہے یہ حضرت عبور اینس کے رابی نے کتاب الجنائے سے بندے راضی ہو جاتی ہے فرمایے کہ ملکل موت موسیق صاحب کے بادہ میں حضرت گیا اور جب وہاں پر پاس آیا سکتا وہاں سے چھپڑ لگایا اور وہاں پر پاس گیا اور حضرت عبور اینس کے بندے کے بندے راضی ہے جو موت پسانتی نہیں کرتا ان کی ہاتھ پائے نکلائے تو انہیں اس کی ہاتھ پاپس کرتی فرمایے کہ جاؤ اور موسیق صاحب سے یہ حضرت عبور اینس کے بندے راضی ہے کہ اپنی شدیم مر دینی جائے گی تو آپ نے موسیق صاحب نے یہ کہاں سے کیا ہوگا ہمارے جیتے ہیں تو ہمارے جیتے ہیں کہ ابھی مجھے مر دینی جائے پھر آپ نے یہ سوال کیا انہیں آپ کی بندے رہا کی کہ مجھے اگر قدس کے قریب پر کھڑ لیا جائے اور وہاں جناب جاتر نلی میرا عبور صاحب اللہ کی وہاں لیکن ہواں ایک گرام کی خبریں تھی اور پھر آپ کو بندے کی یہ موسیق صاحب اللہ کیایا اگر میں وہاں مطلعہ دہتا کہ ابھی خبر ہی تمہیں دکھاتا وہ سب پیڑے کے قریبہ کی قبر ہے یہ اجازت تباہی اللہ تعالیٰ کی باتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مرضی کے ویان کی جان بھی خبر نہیں کرتا حضرت ملکم و قدیم انہ السلام کی بارگاہ میں بھی آگر اجازت تلک کرتے ہیں آپ اجازت تباہی خبر کی جانئے یہ لوگ ہیں جو ان کے جانے سے مجھ ہوتا ہی بتا جانا ان کی مرضی کے بغیر خبر نہیں اللہ مضities اللہ تعالیٰ کی مwandت ہے ان کی باتوں سے exactly نہ ہو یہ پاس تیجیر کرتے ہیں تو آپ ان کی باتوں سے خبر نہیں رہے کیونکہ آپ اللہ کی بنی ہیں اللہ کے دوست ہیں کہ آپ کو عزاد حاصل ہے ان کی باتوں کی آگے پروانی کرنی چاہیئے بے شک اسے صحیح اللہ کے پاس ہم سنی والا جانے والا ہے اللہ اللہ محمد سماواتی محمد علم بے شک زمین و اسمان میں جو کچھ آگو اللہ کا ہے بیٹے آئے کی تھی اس میں پیدا ماں کا سماوات ہو ماں کا ذکتہ اب ماں کا ذکتہ ہے ماں اور من میں فرق ہے ماں سماوات ہے جہاں زہار زمین ویارا اور من ہے صحیح اللہ کے لئے ماں کا ذکتہ کیا من کا تو بتا دیا کہ صحیح اللہ کی قرآن ہو چاہے گا صحیح اللہ کی قرآن میں ہے جب صحب کا مالک اللہ ہے تو تیرے یہ لوگ لہنا جو اللہ کے علاوہ شریف بناتے ہیں یہ کس کی تباہ کرتے ہیں یہ صرف ہوتے ماں کی پیچھے لگتے ہیں یہ صرف جھونٹے اعدادے لگاتے ہیں آگے اللہ نے اپنی قدرت بیان کی طریق پیش کر دے جو اللہ ہوئی ہے جیسے تمہار کے دعات پرائی کا اس میں سکون کرو اور دن برایات میں دکھانے والا ازمالیاں پر کھوجی والا روشت کا جسمی تم اپنے اگر ذکرات سمان ہوئی جا کرو جیسے سننے والے قوم کے لئے نشانی ہے جیسے سمیدار ہیں جیسے جنہوں کا مالک اللہ ہے جیسے کیلئے نشانی بنید ہیں یہ لوگ کہتے ہیں ہم سب خودہ جیسے اللہ نے اپنے بیٹا بنایا اللہ کی بیٹا ثابت کرتے ہیں حالت کے لئے سفا جو بے فرما ہے ذکر نسمان کی جو مجھے وہ اللہی کا ہے جیسے جب بات سفرمایے کہ کیا تمہارے پاس دلیل ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے تو بغیر ان کے تاکر جو باتیں کرتے ہو تو جو اللہ پر خود پاتے وہ کامیانی حاصل کرے گا تو اللہ نے ان کا حد رکھتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے تو اللہ نے اس کا حد کا میاں بیٹا اس کا ہوتا ہے جو باق کا جامعی بنیل کا کسی مجھے اس طرح کا جامعی کی ضرور نہیں بیٹا ان کے سوری میں باقیوں معابل ہوتا ہے کہ اس پاس سے نہیں باق ہے بیٹا باق کا مجھے ہم جمس ہوتا ہے ہم مسل ہوتا ہے اگر اللہ کا بیٹا ہو وہ ممکن ہو گئے باقی اگر وہ واضع ہو تو واضع نہیں ہو گئے یہ انہا کی واضع ہے اگر وہ ممکن ہو پھر اللہ کا نسل نہیں ہے اور اللہ کا بیٹر نہیں سکتا اس رہا اللہ تعالیٰ بیٹر سے بات ہے تو فرمائے کہ یہ اپنی در صلح پر جھوٹ باتے ہیں اور یہ ساتھ کام تو کر میں دنیا کی محبت میں میں کہ یہ دنیا کا تھوڑا سا سمانہ ہے کہ اللہ کم لوگ نام آیا ہے تو پھر آپ ان کو سخت عذاب چکھائیں گے اپنی فرقہ بلکہ یہ پچھوں کہ آج کو عبدی زندگی مختلی زندگی ہے تو کشک زندگی ہے اس کے لئے عمل کریں پھر آپ ان کے لئے توہید نبوت کے درائے کا موضوع دیا اپنی فرقہ چورہ منگو تقریب زیادہ کمی ہو رہے تو آدمی اکتا جاتا ہے سمانہ جاتا ہے نید آتا جاتا ہے دکھرات ملکہ اکتا دے بیان یہ موضوع کا بھی تقیل ہو گیا مخاطب اکتا ہے اپنے جو مدل دیا اور اپنے اکرام علیہ السلام کی احوال اس سے لئے اپنے شکتہ دیئے پہلے وہ درائے آپ کو اپنے شکتہ دیتا ہے وہ ہاتھ اکتا ہے جب وہ توجہ ہونے ہیں ان کی سستی دور ہو اور وہ جنات آفتہ ہونے ہیں ان کی توجہ جانے کے لئے اور موضوع میں دلچسپی بھاگا کرنے کے لئے انہوں نے آپ کو بدل دیا جا انہوں نے کہا اپنے اکرام علیہ السلام کے سامنے اکرام علیہ السلام کی خبر پرچہ سنائیں آپ نے اپنے اکرام علیہ السلام سے کہا اگر میرا مقام لئے مارے پاس سانا nós اکرام علیہ السلام کی اگر میرا مقام لئے اپنے اکرام علیہ السلام کی اپنے شرطان کو جمعbright piece اور اس اکرام Przy에게 آپ اکرام علیہ السلام کی صحورت Imagine و ہے اگر تم پھر دے تو میں تم سے کوئی عجب نہیں مانتا ہے میرا عجب اللہ پر ہے تو ایک عورتان جو ان کی ہے کہ میں ایمان والد اسلام لانے والد سے ہو جاؤں تو حضرت ایسلام نے اپنی قوم کو یہ فرمایا کہا کہ ایک قوم عجب میں نصیب میں پسان نہیں میں تو اللہ پر تبقل رہتا ہوں تو پسان ہی کرتے ہو جاؤں ملکہ مصبت ہو اور اس میں کوئی مشیقی نہ رکھو اور پھر سب ملکہ میرے سلام ہو جاؤں تو میرا مش نہیں لگا سکتے پہ مجھے مولد ملا لو یہ بتا دیا کہ میں اللہ بھی کسی سے نہیں دھر دا تو میں بھی جاؤں گا اور پسانی کلمہ رہت گانگوں گا اور آگے یہ بتا دیا کہ میں حجب نہیں مانتا یہ نہ سمجھو کہ میں کسی دلیابی فائد کی نام کر رہا ہوں میں اللہ بھی زہار کی مردوں وہ دل مجھے اکر دیا ہے لیا سنب نبی زیابی مجھے کمائے ہیں بہت مجھے در ہے تو میں یہ آت پاک جان کرتا ہوں ہمیں جو قوم نے تقریب کی تو ہم نے حضرت نور صاحب ہم کے ساتھوں کو کشتی میں لجا دی اور ان کو اس قوم کا جانشی بنا دیا باقی رکھا اور جداری والے کو ہم نے حرکت کر دیا دیکھئے جہاں مورن ڈرائی کے لوگوں کا جام کیسا ہوا تو یہ عبر دلائی کے مسلمانوں کو اور حضرت مکتہ دلائی کے لوگوں نے اللہ کی آیات نہیں دار کیا اللہ نے حضار کر دیا حضرت نور صاحب انہیں دعا دوائی کے زمین سے پانی بلکورا آسمان سے پاشنا چھو دی اور حضرت پانی پانی پہار کی پانی میں چھو دے اور کوئی بھی باتی نہ حاصل وہ لوگ باتی رہے جو نور صاحب ساتھ کشتی میں سواتے اور آگے کرے حضرت نور صاحب سے حضرت نسان کی نسل جاری نہیں جانا حضرت نور صاحب وہ آگے سامنی بھی کہا جاتا ہے تو وہ لوگ ختم ہوگے تباہ و برباد ہوگے تو بتایا کہ تم بھی تباہی مدم حاضرت رہے ہیں سمب اللہ صاحب کہ تمہ سے دے ڈالہ نور صاحب سمب اللہ صاحب آحمین و صداعر انہوں نے اشارت کے لیان کا دیا کہ یہ رسول دے گئے اور پر شانہ دیکھا ہے لیکن وہ ایمان دانے والے لوگ نہیں تھے کیونکہ وہ پہلے تقریب بچ کے تھے رسطہ زیادتی کرنے والے دلوں پر ہم بھول دکھا دیتے ہیں ان کے دلوں سے تحفیق اللہ حضرت مبول کرنے کے تحفیق چین جاتی ہے تو یہ اگر دلوہ سام کا اصلاف راہ خرصیل کے ساتھ دیان کیا اور انباتلین کے اعیام علیہ السلام نے دس سکھ تک اشارت کیا اور تو موسیٰ علیہ السلام بڑے چین لوگوں کے پہنے پہنے کے ان کا اصلاف راہ پسیر وطاق اصلاف راہ جبیان کیا بناہت اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام حالوح علیہ السلام تو فراؤر اس کی جواد کی بچانی دیکھا گے گا تو ان لوگوں نے تکبر کیا جب ان کے پاس ہماری راہ سے ہاتھ آیا تو انہوں نے کہا یہ کدا جادو ہے فراؤرین نے اس کو جانو قرآن کیا کہ ان لوگوں نے کفار کا طریقہ کا نبی بادر سام کے ساتھ بھی محمد دے ہوا کہ کفار نے کہا آپ جادوگر ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کنائے گی جاتو ہمارے پاس نے کہتے ہو کہ یہ جادوگر ہے جادوگر کے ایک کامیاب نہیں ہوتے مجھے اللہ کامیاب یہ کامیاب کمائے گا تو کفار نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام کیا تو ہمارے پاس اس کی آئے رہو تاکہ جس پر ہمارے ابا اور دھان ہے ہمیں اس سے دیر دو اور یہ بادشاہ ہی تم کو مل جائے ہم تم پر ہمارے پاس آنے والے میں یہ مزدیش کی فیرون نے کہا آپ سا سا ہم تو اپنے ابا اور داد کی بات ماننے گے انہیں اپنی تقریف کریں گے تمہارے بات نہ ماننے گے اور تمہیں بادشاہ ہی حاصل کرنے کے لیے کام کرنے ہو بادشاہ ہی تو ہمارے پاس ہم یہ کام نہیں چھوڑے گے تو پھر فیرون نے ایک کا پناہ کرنے کے لیے جادوگر کو بلایا فیرون نے کہا جب جادوگر آگے تو اسے موسیٰ صاحب امید جادوگر میں دارنا ہے وہ نومے پارے میں اس کا ذکر ہے کہ جادوگر گرہ انہوں نے موسیٰ صاحب سے پہلے یہ عدد کیا آپ پہلے جنبوں جو چیز دارنا چاہتے ہیں وہ دارے آنیا موسیٰ امام دیا وہ امام نکونہ نام ملکی یہ پوچھا کہ کہ آپ پہلے جانے کے لیے یہ عدد میں جادوگروں نے علاقہ قدی کا عدد کیا وہ صاحب کا صلاحی اللہ کہ جادوگروں کو اٹھانے پر ایمان توفیل دے گی بلکران ہمارے سے پہلے لگا گیا وہ ایمان کی حال میں پہلے پر امام نوم جادوگروں نے جانا ہوا ہمیں جیزیں زمین پر پرکی رسیاں وہ موسیٰ صاحب نے کہا یہ تم جادوگرہ ہے بے شکرہ اس کو ختم کرتے گا بے شکرہ مفسدین جادوگر کو دوسری کرتا اور اللہ آج کو صاحبت کا دیتا اپنے کلمات موسیٰ صاحبت کا دیتا موسیٰ صاحبت کا دیتا بہت رائدہ بن گیا اور کتنے بڑے صاحب جو بڑا ہمیں صاحب کو نگل گیا وہ صاحب بسوئی تھے ان کی نظر بنجی کی گئی وہ دیکھنے صاحب نگل آتے تھے جیزیں موسیٰ صاحب اسلام نے جو صاحبت کا دیتا صاحب آن گیا موسیٰ صاحب کو نگل گیا اور پہل خالب آیا مہاں آنے موسیٰ ایمانات آئے اور ان کی قوم میں سے چند لوگ یہ دو قوت ہے کس کی قوم ہے موسیٰ صاحب کی قوم کی چند لوگی مانتا ہے ایک قوت ہے اور ایک قوت ہے کہ فیرون کی قوم میں چند لوگی مانتا ہے فیرون کی قوم میں سے فیرون کی بیوی اگر دیا سیا فیرون کا خاص ہے اس کے خادم کی بیوی حالے پیوان کا ایک اگر دیمون یہ شخص مانتا ہے ایک قوت ہے موسیٰ صاحب کی قوم مانتا ہے حضرت موسیٰ صاحب اور کے قدر سے بچانے بھی جاتا ہے وہ فیرونیوں کی عورتوں کو بچے دے دی وہ کچھ بچے کو بچ گئے تھے تو وہ بات کو جمعاتا ہے سلطہ یادکر ہے اور اسے نمون سے بٹواد ہیں تو وہ فیرون کی خواست کی جماعت کی خواستوں کو لوگ یہ معاقی لاتے تھے کہ فیرون ان کو کتنے میں نفلا کرتے گا بے شک فیرون زمین نے آلی تکپر کا اور بے شک کو زیادتی کرنے والا تھا اور اس سرسانے پڑھائے کہ اگر کون اگر تمہتا پر جمعاتا ہے تو پھر اسی پر تبکل کروکر تم مسلمان ہو تو لوگوں نے کہا جب انتائج پر ہمیں جمکل کیا ایلہ جانوں کی قوم کے لئے ہمیں ادمائج نہ بنا یعنی اگر فیرون کو غلطہ لکھ گیا کامیان ہو گیا تو یہ لوگ کہیں کہ یہ ہم سچے ہیں تو پھر ان کی ادمائج ہو جائے گی یہاں قبول نہیں کر سکیں گے ایلہ اس فیرون کو مغلو کرتا کہ ہمیں کی ادمائج نہ بنی اور ایلہ اپنی نفس ہمیں کاؤں کی قوم سے نجابتا بنا تو پھر ہمیں موسیل صاحب کے بائی رہے ہیں ہمیں کتر پہی ہو جی کہ موسیل صاحب کے تم اپنی قوم کے لئے موسیل میں اکھار بناو اور اپنی گھروں کو ببلا بناو مسجدے بناو وہ موسیل صاحب کی قوم کو بندیا کہ اپنی گھروں میں نماز کریں لوگ در سے اپنے بادر پیدا نہیں کر سکتے تھے اپنی گھروں کو مسجدے بناو باتی مسجدہ نماز کرو اور مومنی کو خسق بری دو موسیل صاحب کیا ہے موسیل صاحب کیا ہے موسیل صاحب کیا ہے موسیل صاحب کیا ہے اس کی جمعہ پسیل ہوتی مال کی اتنی زندگی میں ہے ہماری جات تاکہ یہ لوگوں ہوتے راستے سے گمراہ کر رہے ہیں یہ حکومت کا پیدا اٹھا کر گمراہ کر رہے ہیں اہدار ان کے ماتوں کو تفاہ کرتے ہیں ان کے دلوں کو سخت کرتے ہیں یہ مانا نہ اٹھا کی طرح جنات عذاب دیکھیں آپ ان کے طرف دعا کی گلدہ لکھائی تمہاری دعا تکول کر دی گئی بس کا قیمہ تم ثابت قدم ہو جاؤ اور وہ نہ جانے والے ان کے راستے پر تم نہ چلو وہ جانے پہ ہم کی دعا موسیل صاحب اگر دیا جا موسیل صاحب یہ درہا ہے اپنے سلسل صاحب سندگل بڑے دریا جیل کے قرارے پہنچے آگے موپ پریشاہ کیا دریا سے کیسے آگے دریا پیچے پھر ہونی بھی جب موسیل صاحب اللہ کے قرارے پہنچے دریا پر اسا ہمارا بانہ راستے پہنگے اور موسیل صاحب کی قوم وہاں سے گزر دی بجاب اپنے سائل مہرم بلی اسرائیل کو ہم نے سندگل سے بات دوا دیا پیرون نے دیکھا کونی پیچھے داخل ہو دے جب پیرونی دریا میں داخل ہو دریا پاہنچے مل گیا بات پاہ پیرون کے دلو پیرون اس کے رسکریوں نے باقی سرکشی اور شریصی کا پیچھا کیا عطا کے لئے وہ غرب ہونے لگا تو پیرون نے کہا آماندو انہو اللہ 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 آماندو بلو اسرائیل کہ میں اس پر میں امان دائیا کہ عطا اس کے لئے وہ کل محبوبی جس پر بنیسائی امان دائے اور میں مسلمان نہیں اللہ نے کنا کیا اب کل مان دائیا حضرت اللہ صرف امان دائیا صرف امان دائیا بلو امان کبول نہیں ہوتا وہ سب برون نے عبادت سامنے دیکھ لیا وہ سب امان کو اطاعت دیا تو امان کبول نہیں چاہتا اللہ تمہیں چاہتے ہیں کہ سب کو نجاتے ہیں کہ اللہ تم باز کا مجھے نشانی بنے اور بے شک اکثر لوگ ہماری آیات سے بابر ہیں اللہ نے برون کی لاش کو باتی رکھا برون نے ایک پیشن کوئی کی گئی یہ بات بات کی برون کی نشانی لاش نشانی ہوگی اور آج برون کی یہ آئیت برون کی لاش ہاتھ کی مدود ہے اور برون نے بات کی سلچائی کو بیان کر رہی ہے سلیمت یہ کل بھی آپ کو اچھا بادے روڑ کروائے دیں یہ ایک کتاب ہے بنجالے سے حکمت بنجالے سے حکمت یہ مہدشہ پلی کھانی کے منفوزات اس کے واقعات اس کے مریض میں حقین مولی حقین محمد مصطفیٰ پر جنوری اس نے یہ واقعات جارہ ترتیب دیئے ہیں اور پھر ان واقعات کیوں لکھا اس نے کہا یہ واقعات اس کی بھی جیسے پر اپر 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 لکھا ہے ہزا بس پر نظر دالی جائے منجس کا خود پیش نظر ہو جائے دارتا ہے اورich بھی حقین مصطفیٰ حاصل ہو تک میں oldu یہ موقع تما مسئل میاں تک میں دمز تقا لے جائے گا تک پر негоسان Olga اور اس دولی١ کچھ اس وقت gitgem اور موضوع ہے combinbang communist اور موضوع gaat تمہیں ب deport سنویں بڑا پرسان کیا اس نے کہا انہا استیج لوگ چاہتے ہیں وہ صحوحہ منگل وقت ، یہ ب Großذ اپر عاد den بڑند وقت بیگو ماملی سا بات کرتے میں نے چھوڑا کیوں کہ ساتھ راقیہ کے ساتھ تاندرکنے اور مذکرے ساتھ راقیہ ہوتے ہیں کہ کوئی چھوڑا ساتھ راقیہ ہو تو وہ راقیہ بادے کی یاد کنا دیتا ہے اس کی راقیہ دیتے ہیں بادیسی سے بہت کی ہے کہ اشنوالی خاملی کے راقیہ دیتا ہے جب آپ کی یہ لیں کہاں کسی یاد کنا ہو جائے تو مولی کرتے تو خاص ہو جائے اگر آپ ملاد کہا جائے یا تجیب انکسان کے واقعات کہا جائے تو آپ کی یاد کنا ہوگی اب آپ انتہوں سے لگا سکتے ہیں کہ نبی پاکستان یاد کنا دیتا ہے کہ اس کی زیادہ قصیدت ہے یا خاملی کی اس کو تو یہ لجائے جائے اور غراب کہتے ہیں اور ہنچوں کی مجلسوں سے بھی یالی یاد کلا انہوں نے بہت دیتا ہے کہ لیکن اشنوالی خاملی کے واقعات کتے ہیں کہ وہ حادیث کیسے ہو جائے یہ حسن العظیر اور پھر طوالہ کے اس کا نام مجال سکیمت سفن پر ایک اور وہ پر ہی بات ہوگی ہے اور یہ بھی پر سفن پر ایک سو انتیس پر سفن نمبر ایک سو انتیس پر سفن نمبر ایک سو انتیس اس کا مرینر کرتا ہے عشق خامی کا وہ کہتا ہے کہ نبی پاک سام کے صبر کا مہرات آتا ہے تم دیس سے نمول نہیں کرتا لذت نہیں اثر دے مجھ سے یہ ہوئی نہیں سکتا ہے اللہ جب صبر داد میں نہیں لگتا ہے لذت آخر دنی تو کیا کرنے جائے نبی پاک سرد ہے دیس مول ہی نہیں کرتا اللہ جب صبر میں نہیں لگتا ہے تو عشق خامی کا مراد ہوتا ہے اسی پر خویر کا غربہ اسی پر محمد رسول کا غربہ ہاہ پر خویر کا غربہ مرکہ بھی میرا بزار کی آگ کی رسا ہے مجھے کسی چیز میں ایسی نظر نہیں آتی جیسے سکر اللہ نے حق دیا یعنی ان کے ذریعے سے ہے لیکن کہ محبوب کے ذکر کو صبر کو خبول ہی نہیں کر دے بس اپنے آن پر سمائے صحابہ کہتے ہیں تو صحابہ کا قیدہ کیا ہے حضرت اپنے صدیقہ قیدہ کیا ہے نظر اللہ و اکی رسول اللہ میرا نظر ہو اور نبی پاک اچھے رہا ہو نماز میں بھی وہ نبی پاک اچھے رہے جب مدد کر دے ہیں وہ صحابہ کا قیدہ اور یہ صحابہ کا قیدہ مرید کہتا ہے کہ نبی پاک اچھے صدیقہ قبول ہی نہیں کرتا اور نامی ساتھ کہتا ہے کہ یہ فہید کا غلبہ ہے کہ اکراملیہ سے یہ مددی بھی فہید کا غلبہ تو شیطان میں بھی فہید کا غلبہ تھا کہ وہ شیطانی فہید کی تصریف آلی میں بہتر ہمارنم جاتے مسئلہ نہیں کرتا یہ سفر کتبارہ یہ بات کسی نے نوٹ کرنے تو نوٹ کر سکتا ہے سفر نمبر پانہ پانہ یہ لکھا خواہ بیان کیا اس کو لوگیاں وہ مہمین عشق تھامی کو امامل جلی کہتے تھے یہ لکھا کرتا تھا تو پھر نبی پاک کسی کے خواہ نہیں آئے اور یہ کہا کہ انہوں کو بہتر بہترواہیں تو تھامی صاحب پھر بھی امامل نہ کروائیں پھر کسی کے خواہ نہیں آئے نبی پاک نے فرمایا کہ کیا بات ہے کس بات کو پڑھا جائے اس کی نصید ہی نہیں آتی نبی پاک نے فرمایا جس بات کو کہا جاتا اس کی نصید ہی نہیں آتی تو تھامی صاحب پھر بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جو حکم دیا تھا رسید یہ تھی کہ میں امام پر شروع کر دیتا جس لیے آپ میں یہ نصید نہیں آئی نہیں اس لیے امام پر شروع نہیں کروائی جس لیے مانو ہوا اس نے لکھا کہ قرض عمال نبی پاک پر ثابت ہے آپ پر عمال امیش کیے جائے ہیں عمال کی خبر ہوتی ہے یہ سبھا نبی پارا ہم سے عمال آپ پر ثابت ہے تھامی کی قرامہ ثابت کرنے کے لئے لیکن ایمان کو خبر ہو سکتی ہے عمال کی لیکن اگر ہم کا ہے تو گھر شروع بن جاتا ہے یہ لوگوں کا ایمان ہے سبھا نبی پر ایسا ستارہ سیداد کا سبھا سترہ چلو پھر روہا کے لئے سبھا نبی پھر سوڑی شروع کر دیتا موتا موسیقی